اپوزیشن کو کوئی اشارہ نہیں ملا تحریک ادم اعتماد ناکام ہو گئی شیخ رشید کا دعویٰ مشفرہ دیا اپوزیشن نمبرز پورے کرے بعد میں مت کہنا کہ کرونا ہو گیا فون آ گیا وزیر داخلہ نے امید ظاہر کی جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دیں گے دوستوں میں اختلافات کا مطلب لا تعلق ہی نہیں ہے ان سے بات ہونی چاہیے شیخ رشید نے مزید کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کراچی میں کوئی قانون نہیں سندھ میں رینجرز کی نفری بڑھانے کو تیار ہیں سبائی حکومت مدد مانگے تو تعامل کریں حلف اٹھانا ہے تو ایوان میں آنا ہوگا چیئرمن سینٹ کا عصاق دار کو جواب خط میں کہا آئین کے تحت آپ کی درخواست قابل قبول نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے حلف نہیں لیا جا سکتا بزر یہ آرڈیو لنک کسی سینٹر کے لیے حلف اٹھانے کی گنجائش نہیں نہرور گاندی کا نہیں اس وقت مودی کا بھارت ہے وزیراعظم عمران خان نے بھارتی وزیراعظم کو مناظرے کا چیلنج دے دیا روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا دونوں ممالک کی توجہ و غربت کے خلاف ہونی چاہیے بھارت کو جرمنی کے نازیوں جیسے لوگوں کا سامنا ہے پاکستان تنازے نہیں ڈپلوم ایسی کے ساتھ ہے کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے یکرین تنازے بڑھا تو عالمی سپلائی چین متاثر ہوگی تابنائی کا بہران اور اچناس کی قیمتیں بڑھیں گی غریب ممالک کسی سر جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے پی اے فیوجے نے پی کا قانون میں ترمیم کو چیلنج کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر موقع اپنایا حکومت نے ڈرافت تیار کر لیا تھا قانون سازی سے بچنے کے لیے سیشن ختم ہونے کا انتظار کیا اترمتین قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں قاتل کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے وزیراعلا مرادلی شاہی مکتول صحابی کے اہل خانہ سے تازی ہے کہار سٹریٹ پریمنلز کو شکست دیں گے شارٹ ارم میڈیم اور لانگ ٹرم اقتماد کر رہے ہیں سندھ پولیس وائے اختیار ہے ناصر شاہ کہتے ہیں نتائج جلس سامنے آئیں گے سی پی آفیس کے سامنے صحافیوں کا احتجاج نور مقدم قتل کیس ٹرائل چار مہ وعد مکمل سیشن عدالت نے دلائل کے بعد پہستہ محفوظ کر لیا چوبیس فروری کو سنایا جائے گا مقتولہ کے والد شاکت مقدم تفتیش سے مکمل مطمئن عدالت سے انصاف کی امید باندی تاہا ملزمان کے لیے سزا سے زدہ سزا مانگی ہے نور کسی غلط چیز میں ملوث نہیں تھی قمبر کی لیڈی ہیل فورکر کے حیراز کی بول نیوز پر خبر نشر ہونے پر سمینہ گادھی کو سیکیورٹی مل گئی دو پولیس ہیلکار گھر کے باہر تائینات رہیں گے ملزمان پھر بھی باز نہ آئے سمینہ اور پولیس کے خلاف پٹیشن کہاں انہیں حیرازان کیا جا رہا ہے متاثرہ قاتون کہتی ہیں ملزمان مختلف حربوں سے تنگ کر رہے ہیں مگر ہار ماننے والی نہیں آئی جی سن نے دی آئی جی لارکانہ سے ریپورٹ طلب کر لی بلوچستان میں مچھلی پکڑنے پر پابندی کے قلاف کراچی پورٹ پر اتجاج ماہیگینوں نے چینل کو مکمل بلوک کر دیا جہازوں کی آمد رفت رک گئی کراچی پورٹ مکمل طور پر مفلوچ پی ایس ایل سیمن میاز آرام کا دن ہے کل کوالیفائر میں لاہور کلندرز اور ملتان سلطانس کا ٹاکرہ ہوگا آخری لیگ میچ ٹائے فیصلہ سوپر اوبر میں ہوا پشاور دلمین ایک سو اٹھاون رنز بنائے بہاب 11 اے سوپر اوبر میں میچ چیچ لیا ہر میچ پر لیجنڈ جاوید میاداد کا تجزیہ دیکھئے صرف وہ نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے